ورلڈ کپ دوزر تریس کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جناب اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے وہ مکمل طور پر سٹھا چکا ہے اور وہ بھارتی انکرز جو فائنل کے دن یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آسٹریلیا کی کیا مجال ہے کہ ہمیں شکست سے دوچار کر دیں لیکن پھر جناب جو آسٹریلیا ہے اور ان کے جو ٹریویس ہیڈ ہے انہوں نے بھارتی امیدو پر پانی پھیرا اور اب جو ٹی ٹونٹی سیریز آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلی جاری تھی یہ سیریز بھارت نے جیتی اور اس سیریز کے پانچوے میچ میں جو جناب لاسٹ مائچ تھا اور اس کے لاسٹ آور میں جو بھارتی لیفٹ ٹام فاسٹ بولر ہے ارشدیب سنگھ صاحب انہوں نے دس رن سیو کیے اور جب انہوں نے میتھیو ویڈ کو آؤٹ کیا تو اس وقت جناب جو بھارت کی آئی پیل ٹیم ہے کنگز الیون پنجاب جن کے لیے ارشدیب سنگھ صاحب کھیلتے ہیں انہوں نے پاکستان کے جو پریمیم فاسٹ بولر ہیں شاہین شاہ فریدی ان کو ٹرول کرنے کی کوشش کی دوزر اکیس کے سمی فائنل میں میتھیو ویڈ جو ہیں انہوں نے شاہین شاہ فریدی کو تین چھکے مارے تھے اور انہوں نے جناب کیپشن دیا کہ جناب آپ اس لیفٹ ٹام فاسٹ بولر کو نہیں مار سکتے اور اس کے بعد نیچے جو بھارتی آڈینس ہے وہ آئے اور انہوں نے جناب شامیانے اور شادیانے بجاتے ہوئے جو میتھیو ویڈ کی تینوں شارٹس ہی جو چھکے انہوں نے مارے تھے وہ جناب ان کا کالیج بنا کر ا شروع کر دیا اور پاکستان کو جناب جان بوجھ کر جو مزاک ہے وہ اڑھانے شروع کر دیا لیکن پھر یہی پر جناب ٹریویس ہیڈ کی بھی انٹری ہوتی ہے وہ ٹریویس ہیڈ جس نے ورلڈ کپ دوزر تئیس کے فائنل میں ایک ارب چالیس کروڑ بھارتیوں کے اوپر جو پہاڑ ہے وہ توڑا تھا وہ ایک دفعہ پھر جناب اس ڈرامائی سین کے اندر انٹر ہوتا ہے اور یہاں پر اگین جو بھارت کی اٹھائیس ریاستے ہیں نا ان کے لیے کیسا جوا جناب دیا جاتا ہے کہ وہاں پر کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور بھارتی آنکرز جناب جو بڑے شامیانے اور شادیانے بجاتے ہوئے بعد میں جو کنگز الیون پنجاب کی ٹویٹ تھی نا اس کے اوپر وی لاغز کر رہے تھے اور اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر باتیں کر رہے تھے کہ جناب آج ہم نے پڑوسیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا آج ہم نے پڑوسیوں کے جو سب سے خطرناک فاسٹ بولر ہیں ان کا پوری دنیا کے سامنے زلیل کر دیا ہے تو بعد میں جب یہ خود زلیل ہوتے ہیں تو کس طرح سے روتے ہیں یہ جناب آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور ٹریویس ہیڈ کی کس طرح سے ڈرامہ یا انٹری ہوئی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان کرکٹ کے اندر جو چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اماد وسیم صاحب نے جس طرح سے اچانک ریٹائرمنٹ لی تھی تو اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ اماد وسیم کی جو ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ ہے اس کے پی مانی یہ ہے کہ پاکستان ٹرکٹ بورٹ جو ہے وہ این او سی جاری نہیں کر رہا تھا ان کو جناب ٹی ٹین لیگ کے لیے اور پھر مجبورا ان کو ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لینی پڑی اسی طرح کا جو سین ہے وہ ہاری سروف کے ساتھ رپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کیونکہ ہاری سروف نے بگ بیچ لیگ جس کا آگاز ساتھ دسمبر سے ہو رہا ہے اس میں میلبن سٹارز کے ساتھ ایک کانٹریک جو ہے وہ کیا ہوا تھا اور میلبن سٹارز جو ہے وہ اس سیزن میں جو ایشن آ� آڈینس ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو لیگ کے پہلے تین میچز ہیں ان میں ہاؤس آف روف کے نام سے جناب جو ایک پویلین ہے وہ بنانے جا رہے تھے اور سٹیڈیم کا ایک حصہ جو ہے وہ ہاری سروف کے نام سے منصوب کیا جانا تھا پہلے تین میچز میں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پھر یہ تیہ کر ریا کہ چونکہ ہاری سروف نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آنکہ دکھائی ہیں پاکستان کی جو نئی مینجمنٹ ہے جس میں ڈائریکٹر محمد حفیظ اور چیف س صاحب ہیں ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کر کے بعد میں ریڈ بال فارمیٹ جو ہے وہ کھیلنے سے انکار کیا ہے سو اس لیے ہاری سروف کو جو این او سی ہے وہ جناب نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ جو کراچی کے اندر کھیلا جا رہا ہے اس کے فائنل کے بعد جاری کیا جائے گا کریک انفو نے اس بارے میں خبر دی تھی کہ گیارہ دسمبر کو اگزیکٹلی جناب جو این او سی ہے وہ جاری کیا جائے گا اور تب تک جو میلپن سٹارز ہے انہوں نے اپنے پہلے دو میچز جو ہیں وہ جناب ک سٹارز جو تھے وہ بڑے پریشان تھے اس کے بعد جو فکہ فیڈریشن آف انٹرنیشنل پلیئرز ہے ان کے پریزیڈنٹ کے انٹری ہوتی ہے اور اس نے کہا تھا کہ جناب ہم جو پلیئرز ہیں ان کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم جناب اس سارے جو چکر ہے اس کو کہیں نہ کہیں دا اینڈ کریں گے سو جناب اب رائٹ نو یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے اور ہاری سروف اسامہ میر جو دونوں میلپن سٹارز کے لیے کھیلیں گے اور زمان خان جو بگ بیش کے اس سیزن میں جناب سیڈنی ٹھنڈرز کے لیے کھیلیں گے ان کو نو سی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور نو سی جو جاری کیا گیا ہے وہ پاکستان کے فیوچر ٹور پروگرام کو ذہن میں رکھ کر کیا گیا ہے اور جناب اٹھائیس دسمبر تک جو نو سی ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس میں جناب ہاری سروف اور اسامہ میر جو ہیں وہ جناب پانچ میچز کھیلیں گے اٹھائیس دسمبر کو جناب ان کی واپسی ہوگی اور بعد میں جنوری میں جناب پاکستان جو ہے اس نے کھیلنے کے لیے جانا ہے ٹی ٹونڈی سیریز نیو زیلینڈ کے اندر سو اس لیے جو جناب ہاری سروف ہیں اور اسامہ میر ان کو اٹھائیس دسمبر تک نو سی جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس کے بعد جناب جو زمان خان ہے وہ صرف چار میچز اس بگ بیش لیگ کے اندر کھیل سکیں گے ان کا بھی اینو سی اٹھائیس دسمبر تک ہے لیکن جو سیڈنی ٹنڈر ہے اس کا پہلا میچ ہے بارہ کو پھر انیس کو پھر تائیس کو پھر ستائیس کو سو وہ صرف چار میچز کھیل سکیں گے اب آتے ہیں جناب جو مین سٹوری تھی اور وہ سٹوری یہ تھی کہ چائنچا فریدی جو ہیں ان کا مزاک اڑانا جناب بھارتی میڈیا کو بہت زیادہ مہنگا پڑ چکا ہے سب سے پہلے یہ جناب اگر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے تو اس میں دیکھیں کہ ارشدیب سنگھ جو ہیں وہ بال کرنے لگتے ہیں اور یہ بیسویں آور کی تیسری گین تھی اس کے اوپر میتھیو ویڈ چکا مارنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کی جو باؤنڈری ہے وہاں پر کیچ ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر کیپشن دیا جاتا ہے اور پھر آگے جناب جو ٹرولنگ والا ایمو جی ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایک آنکھ بند کر کے جو آنکھ ہے نا وہ ماری جاتی ہے یعنی کہ ڈائریکٹلی پاکستان کو ہٹ کیا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد جناب ٹرائیویس ہیڈ ساب جن کو شاہنچا فریدی نے دوہزار بائیس میں کذافی سٹیڈیم میں تیسرے میچ میں پہلی گین کے اوپر بولڈ کیا تھا نا وہ سین جو ہے وہ پاکستانی بھارت کو یاد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس فاسٹ بولر کو بھی نہ آپ ورلڈ کپ کے فائنل میں مار نہیں سکتے اور پھر جناب نیچے جو بھارتی آڈیلز تھی جو جناب ورلڈ کپ فائنل ہارنے کا غصہ جناب دبا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں جناب جسپرید بھمرا کو شامی کو سراج کو اور سب سے زیادہ جناب بیسیس آئی اور بھارتی کپتان روحی شرما کو گالیاں پڑتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ نے اس دن ڈر کر اور ڈرپوکوں والی حرکت کر کے جو پیچھ ہے وہ سپینرز کے لیے سازگار نہ بنائی ہوتی تو پھر جناب کبھی بھی پاکستانی جو تھے وہ ہمیں ٹرول نہیں کر سکتے تھے لیکن جناب کہتے ہیں کہ آپ کو قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے کسی فاسٹ بھمرا کے خلاف اس طرح کا جو ایک مزاکانہ ٹویٹ ہے وہ کریں گے تو پھر آپ کے بارے میں تو بہت کچھ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوزر سترہ کی چیمپئنز ٹرافی فائنل میں فخر زمان آؤٹ ہوئے تھے جسپرید بھمرا کی گیند پر اور بال جو ان کا جسپرید بھمرا کا پاؤں تھا وہ کریز سے آگے تھا تو اس کے بعد جناب جو بھارتی پولیس ہے انہوں نے ایک جو ٹول ہے وہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ اپنا جو لائم کے اندر نہیں رہیں گے نا تو پھر آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس طرح کی ٹویٹس تو جناب بھری پڑی ہیں مارکیٹ کے اندر اور جب ٹرول کرنے پر آئیں گے تو پھر آپ تو کسی کو مو بھی دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے اینکرز نے پھر جناب شور مچایا نا وہ جناب ان کی وہ ویڈیوز دیکھ کر مجھے تو بڑا مزایا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمت رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ